بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم و صلو علیہ السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ نیند میں خراتے لینے پر فکر مند ہونے کی ضرورت کیوں ہونی چاہیے خراتے لینا ایک سنگین مسئلہ ہے بالخصوص جب آپ شادی شدہ ہوں اور رات کو نیند کے دوران آپ کے خراتوں کی وجہ سے آپ کے ساتھی کی نیند متاثر ہو رہی ہو تو ایسے بہت سے واقعات میں رشتے ختم ہونے تک بات آ جاتی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان خراتے کیوں لیتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے ایبی ویب سائٹ ہیلتھ لائن کے مطابق آپ خراتے اس وقت لیتے ہیں جب آپ نیند کے دوران سانس لیتے اور باہر نکالتے ہیں تو آپ اپنی گردن اور سر کے نرم ٹیشیوز میں لرزش کی وجہ سے خراتے لیتے ہیں یہ نرم ٹیشیوز ہماری ناک کے راستے ٹانسلز میں پائے جاتے ہیں جب آپ سوتے ہیں تو ہوا کے گزرنے کا رستہ آرام دے حالت میں ہوتا ہے پھر ہوا کو اندر اور باہر جانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان ٹیشیوز میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے خراتے آپ کی یا کمرے میں سوئے دیگر افراد کی نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خراتے آپ کی صحت پر منفی اثرات مرتب نہیں کر رہے تب بھی اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے در حقیقت یہ آپ کی صحت کی سنگین وجوہات کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مٹاپا آپ کے مو ناک یا گلے کی ساخت میں کوئی مسئلہ نیند کی کمی دوسرے معاملات جیسے خراتے صرف آپ کے پیٹ کے بل سونے یا سونے سے قبل شراب پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں خراتوں پر کابو پانے کے لیے آپ گھر میں ہی کچھ تبدیلیاں لا کر اس پر کابو پا سکتے ہیں مثال کے طور پر نیند کے دوران جسم کی پوزیشن میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے آپ پیٹ کے بل لیٹے ہیں تو بعض اوقات آپ کی زوان آپ کے گلے کے پچھلے حصے میں چلی جاتی ہے اور جو آپ کی حلق میں ہوا کے بہاؤں میں جزوی طور پر رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے ائر وے میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک طرف کرور لے کر سونا بہتر ہوتا ہے امریکن اکیڈمی آف سلیپ میڈیسن اینڈ سلیپ ریسرچ سوسائیٹی کی مشترکہ سپارشات کے مطابق اس بات کو یقینی بنائے کہ آپ ساتھ سے نو گھنٹے نیند پوری کر رہے ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے خراتے سنگین شکل اختیار کر سکتے ہیں خراتے لینے سے آپ کی نیند کی کمی کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ نیند میں خلل کا باعث بنتے ہیں اگر آپ سکون آور عدویات لیتے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ اس کا کوئی متبادل آپ کو دے سونے سے پہلے سکون آور عدویات کا استعمال نہ کرنے سے خراتے لینے میں کافی بہتری آ جائے گی تمباکو نوشی کی وجہ سے خراتے سنگین شکل اختیار کر لیتے ہیں اس کی ایک ممکنا وجہ یہ ہے کہ تمباکو نوشی آپ کے او ایسے کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے جس میں انسان کو سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کی تھوڑی تک پیٹی ٹیشوز میں اضافہ ہو سکتا ہے جو آپ کے خراتوں کا سبب بنتے ہیں اگر آپ کا وزن کم ہے تو ٹیشو کی مقدار کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی خراتے یا نین کے دوران نظام تنفذ یعنی سانس لینے کے دوران خرابی سے جوڑوں کے امراض میں شدت بڑھنے کا امکان بڑھ جاتا ہے یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے اس سے پہلے یہ تو بات سامنے آ چکی تھی کہ خراتوں کے باعث ہائی بلڈ پریشر دل کے دورے فالج اور دل کی حرکت تھم جانے جیسے خطرات پیدا ہوتے ہیں مگر پہلی بار یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے جوڑوں کے امراض جیسا تکلیف دے آرزہ بھی لاحق ہو سکتا ہے اونچی آواز میں خراتے لوگوں کی کھوپڑی کو کمزور کر کے جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے تحقیق کے مطابق غیر واضح وجوہات کے باعث انتہائی بلند آواز میں خراتے یا دوران نین سانس کے لمحاتی تابطل جیسے سلیپ اپنیاں بھی کہا جاتا ہے کھوپڑی کو ایک اشاریہ دو تین میلی میٹر پتلا کر دیتا ہے جو کہ انتہائی نقصاندے بھی ثابت ہو سکتا ہے نین کے دوران سانس کا تاتر جسے سلیپ اپنیاں بھی کہا جاتا ہے یہ عام طور پر خراتے گردوں کے امراض کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں یہ بات تائیوان میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے ٹائپی سٹی ہاؤسپیٹل کی طبی تحقیق کے دوران تائیوان کے نیشنل ہیلتھ انشورنز ریسرچ ڈیٹا بیس کے مطابق چھہسی سو افراد کا جہزہ لیا گیا جنہیں نین کے دوران سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا نتائج سے معلوم ہوا کہ خراتوں کے شکار افراد میں گردوں کے امراض کی تشخیص زیادہ ریکارڈ ہوتی ہے تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نین کے دوران سانس کا جو آرزی تاتل گردوں کے امراض کا خطرہ 58% تک بڑھا دیتا ہے دوستو اب بعد یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا جائیے دنیا میں آپ کے علاوہ دیگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خراتے لیتے ہیں امریکہ کی ایک ہیڈ اینڈ نیک اکیڈمی کے مطابق بالغ افراد میں تقریب پر نصف لوگ خراتے لیتے ہیں ڈاکٹر سے اس وقت رابطہ کریں جب رات کو بار بار واشنو جانا پڑے ہائپر سومنیا یعنی دن کے وقت ضرورت سے زیادہ نیند کا آنا خوشک مو ہو یا گلے کی سوزش ہو سردرد میں اضافہ ہو تو ان حالات میں لاسوی طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے سننے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ کیسی ایک تک چنین بتوانم کی سوزش چیے موسیقی